پھر چاند آسمہ پر رمضان کا ہے چمکہ آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کرام گجستہ اپیسوڈ میں میں نے چند امور کو چند چیزوں کو ذکر کیا تھا جن سے روزہ توٹ جاتا ہے اور کفارہ واجب نہیں ہے آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن سے روزہ توٹ جاتا ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہے روزہ دار کے آنسو اس کے موہ کے پاس زیادہ اکھٹا ہو گئے کہ پورے موہ میں اس کی نمکینیت محسوس ہوئی پھر وہ اس کو نگل لیا تو اس کا روزہ توٹ گیا یہی حکم چہرہ کے پسینے کا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ موہ کے اندر چلا گیا اور اس کی نمکینیت محسوس ہوئی اور اس نے اس کو نگل لیا تو اس کا روزہ توٹ گیا اگر آنسو اور پسینہ تھوڑا ہے اس کی نمکینیت موہ میں محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اس پسینہ اور آنسو کو نگلنے سے روزہ نہیں توٹے گا روزہ دار نے زخم میں دوا ڈالی اور وہ دوا بیعنی ہی اس کے دماغ یا پیٹ تک پہنچ گئی تو اس کا روزہ توٹ گیا اگر زخم کی گہرائی دماغ یا پیٹ تک نہیں ہے تو زخم میں دوا ڈالنے سے اس کا روزہ نہیں توٹے گا اگر روزہ دار نے اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈالی اور وہ انگلی پانی یا تیل سے تر تھی تو اس کا روزہ توٹ گیا اگر انگلی خوشک تھی تو روزہ نہیں توٹا بواسیر کے مریض کا دبر باہر آ جاتا ہے اور اگر دبر باہر آ گیا اور آب دست لینے کے بعد فوراں کھڑا ہو گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا اسی طرح اگر اس نے اس میں کریم یا دوا لگائی اور کھڑا ہو گیا اور دبر اس کے اندر چلا گیا تو اسی صورت میں اس کا روزہ توٹ گیا لیکن اگر خوشک ہونے کے بعد کھڑا ہوا تو اس کا روزہ نہیں توٹے گا روزہ دار نے آب دست لینے میں اس قدر مبالغہ کیا یعنی لیٹرنگ کرنے کے بعد جو پانی لیتے ہیں پانی لینے میں اتنا مبالغہ کیا کہ پانی اس کے دبر کے اندر خکنا کی جگہ تک پہنچ گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا روزہ دار نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا اور اس کا منی کا انزال ہو گیا یعنی پانی نکل گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا اسی طرح بیوی کو چھونے یا گلے لگانے سے پانی نکل گیا منی کا انزال ہو گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا اگر روزہ دار نے عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور جسم کی حرارت محسوس بھی اور منی کا انزال ہوا یعنی ذکر شرمگاہ کا پانی نکل گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا روزہ دار نے شرمگاہ پر اس قدر اپنا ہاتھ فیرا کہ منی کا انزال ہو گیا یعنی اس کی شرمگاہ کا پانی نکل گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا لیکن کفارہ واجب نہیں ہے روزہ دار کے بیوی نے روزہ دار کو ہاتھ لگایا انزال ہوا گیا اور انزال ہوا گیا اس کی شرمگاہ کا پانی نکل گیا تو اس کا روزہ توٹ گیا دو عورتوں نے آپس میں مباشرت کی یعنی اپنے جسم کو ایک دوسرے سے کپڑا اتار کر رگڑا تو جس عورت کے منی کا انزال ہوا یعنی اس کی شرمگاہ کا پانی نکل گیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا کفارہ واجب نہیں ہے اگر دونوں عورت کی شرمگاہ کا پانی نکل گیا تو دونوں عورت کا روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ واجب نہیں ہے اگر روزہ دار کو خود بخود کئے آگئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے کئے تھوڑی ہو یا مو بھر ہو اگر کئے خود بخود نہیں آئی ہے بلکہ روزہ دار نے حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی طرح قصدن کئے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف اس روزے کی قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے اگر خود بخود کئے آئی اور پھر وہ کئے پیٹ کے اندر لوڑ گئی تو اگر کئے مو بھر تھی اور اس کو روزہ دار نے لوٹایا نہ کہ وہ کئے خود بخود پیٹ کے اندر لوٹی تو تمام فقہ اکرام کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ گیا اس پر قضا لازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے اگر کئے خود بخود پیٹ کے اندر لوٹی ہے اور مو بھر ہے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا یہی صحیح قول ہے یہ خود بخود روزہ کی حالت میں آنے والی کئے کا وہ لوٹانے کا حکم ہے لیکن اگر روزہ دار نے بالقصد کئے کیا اور بالقصد کئے کرنے کی صورت میں اگر کئے مو بھر ہے تو ماں قبل میں بیان کیا جا چکا ہے کہ صرف مو بھر کئے بالقصد کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لہذا اس صورت میں کئے خود بخود لوٹے یا نہ لوٹے روزہ دار لوٹانے کا قصد کرے یا قصد نہ کرے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اگر بالقصد کئے کرنے کی صورت میں کئے مو بھر سے کم ہے مو بھر نہیں ہے تو صحیح قول کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا اگر مو بھر سے کم کئے پیٹ کے اندر لوٹ گئی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا یہی قول صحیح ہے اگر کئے کو روزہ دار نے خود لوٹایا تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی اس کے متعلق دو روایت ہے ایک روایت یہ ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا یہی صحیح روایت ہے اور ایک روایت کے مطابق روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن صحیح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کئے کے مذکورہ مسائل ذکر کیے ہوئے مسائل اس صورت میں ہے جبکہ کئے کھانا پانی کھون وغیرہ ہو لیکن اگر بلگم کئے کیا تو مو بھر بلگم کئے کرنی کی صورت میں رازے قول کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے ناظرین کرام ہم آئندہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے موسیقی موسیقی